اسحابِ قیف کا ذکر ہوا کسی نے سوچا کہ کیا کتے پہ بھی آج بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اسحابِ قاف والے کتے پہ ہوا آج بھی کسی کی توجہ پڑھے تو کتہ ایسا ہو سکتا ہے آکا جی کے کتے ہیں واؤو 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 حضرت نجم الدین کبرا کھڑے ہوئے خانکہ کے دروازے پر آئے جب خانکہ کے دروازے پر تشریف لائے تو خسن اتفاق اللہ اپنے ولیوں کو کیا شان دیتا ہے ادھر نجم الدین کبرا دروازے پر آئے ادھر کتہ بھی دروازے پر آئے مالک آگے کا کیا سوچا ہے آپ نے اس کو گوھر سے دیکھا نظر ڈالی نجم الدین کبرا نے نظر ڈالی اکھانی میاں کر دوں نظر کا ڈالنا تھا وہ کتے کی آنکھ سے آنسوں نکلنے لگے اور وہ تڑپنے لگا وہ تڑپنے لگا مکدوم صاحب فرماتے ہیں وہ تڑپنے لگا نجم الدین کبرا کے قدموں پر لوٹنے لگا پھر اس کے بعد اس کتے کا حال ہی ہو گیا کتے کا کہ جہاں بھی وہ بیٹھتا چالیس پساز کتے اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے اس کے عدب میں کتے پہنچے نظر کا یعنی وہ کتہ ایسا صاحب حال ہو گیا تھا اور پھر وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہا پھر وہ مر گیا اور اس کو پھر لوگوں نے دفن کر دیا یہ میں نے امام عبدالوحب شارانی نجم الدین کبرا مکدوم سمنانی ان کے حوالے سے بات کر رہی تھا ٹھیک ہے سمریہ اب مکدوم صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو مکدوم صاحب کے ایک مرید تھے پتہ نہیں کہا ڈنگر سی سامنے انہوں نے مندلہ بھی ڈنگر تو کہا کہ نجم الدین کبرا جیسی ہستی نے تو کتے پہ توجہ ڈھولی تو اس کو صاحب حال بنا دیا آج کچھ اس دور میں کچھ ایسے ولی ہیں کہ جو جانور پہ توجہ ڈالیں تو اس کو بھی صاحب حال بنا دے تو مکدوم صاحب نے ورمائے وہ جوگی کی بلی لاؤ پھر انہوں نے بولا نہیں زبان سے دل میں خیال آیا اس لیے کہ پیر روشنز امیر ہوتا ہے چھپ کر بے کھتے جیسے ہی دل میں خیال آیا مکدوم صاحب نے وہ جوگی کی بلی لاؤ جوگی کی بلی آئی مکدوم صاحب نے اس کو بٹھایا اور اس کے سامنے تصوف کے اسرارو مانی بیان فرمائے نکات بیان فرمائے بلی سنتی رہی اور سنتے سنتے بلی بے ہوش ہو گئی مکدوم صاحب نے بلی کو سنایا اور بلی سنتے سنتے بے ہوش ہو گئی جب بلی سنتے سنتے بے ہوش ہو گئی پھر ہوش میں آیا تو وہ روتی تھی بلی روتی تھی مکدوم صاحب کے قدموں پر لوٹتی تھی اس کے بعد پھر بلی کا معمول بن گیا جب مکدوم صاحب کی محفل سستی بلی کو بلانا نہیں پڑتا جب آپ تصوف کے اسرار بیان فرماتے اس کے رموز بیان فرماتے تو بلی بھی آ کر کے بیٹھا کرتی تھی پھر اس بلی کو وہ مقام دیا میرے مخدوم نے جانور کہاں پہنچتے ہیں ولیوں سے بابستہ ہو کر ادھر نہیں جا رہے کہ ادھر اور ہی جا رہے تیان کرو مکدوم صاحب نے وہ مقام دیا کہ پھر بلی کی یہ شان ہو گئی اس وقت بلی کی یہ شان ہو گئی کہ مہمان خانکہ میں جتنے آنے والے ہوتے بلی اتنی مرتبہ آواز لگاتی اور پھر اسی کے حساب سے کھانا پکتا مکدوم صاحب کی خانکہ میں ایک دن ایسا ہوا کہ بلی نے آواز لگائی جتنی بار اتنی روٹیاں بنی اس کے بعد جو ہے روٹیاں تقسیم ہوئی تو روٹیاں تقسیم ہونے کے بعد ایسا ہوا کہ ایک روٹی کم پڑ گئی تو مکدوم صاحب نے باورچی سے کہا جو مطبق کے ذمہ دار تھے دیکھ رہے کرتے تھے ان سے کہا آج کیسے ہو گیا کہ ہمارے مہمان کے لئے ایک روٹی کم پڑ گئی ایسا تو کبھی ہوا نہیں انہوں نے ارز کیا حضور یہ بلی نے جتنی مرتبہ آواز لگائی میں نے اتنی روٹیاں پکائی تو آپ نے بلی کو دیکھا مکدوم صاحب نے بلی کو دیکھا اور بلی نے کیا کیا سارے جو فقرہ اور صوفیہ بیٹھے تھے ہر ایک کی گود میں گئی اور گود کو سونگا سونگنے کے بعد دوسرے کی گود میں گئی اس کو سونگا تیسرے کی گود میں گئی اس کو سونگا چوتھے کی گود میں گئی اس کو سونگا بعد میں ایک بندے کی گود میں گئی اس کو سونگا اور جا کر اس کی گود میں پشاپ کر دیا اس کی گوت میں پشاپ کیا مقدم صاحب نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ آپ صوفیوں میں سے نہیں ہو آپ فقیروں میں سے نہیں ہو آپ اہلاللہ میں سے نہیں ہو قدم پکڑ لیو اس نے قدم پکڑ لیو اس نے فرمایا آپ سچ کہتے ہیں تو کہا کہ ایسا کیوں کیا تم نے کہا کہ میں جوگی ہوں اور میں بڑے بڑے بڑی بڑی بارگاہوں میں گیا بہروپیہ بن کے کہ لوگ مجھے پہچانے لیکن میں صوفیوں کا لباس پہن کے جاتا تو لوگ مجھے صوفی مانتے کوئی مجھے پہچان نہیں پاتا اور لیکن میں یہاں بھی آیا آپ کا انتحان لینے کے لیے تو مقدم صاحب کا وہ کیا انتحان لیتا مقدم صاحب کی چوکھٹ کی بلی نے پہچان لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے صوفی نہیں ہے بلکہ بہروپیہ ہے مقدم صاحب نے بلی کوئی اس قابل بنایا تھا یہ ہمارے اولیاء کی شاہ نے ان کو آپ کرامات کی طور پر پیش کریں گے پھر گھوروں کو مان لیں سب سے بڑا ولی اللہ جنہوں نے کتنی لا علاج بیماریوں کے علاج دریافت کر لیے میں تو آپ وہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کرامت کیا بورزہ کر دیا ہے آپ کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے وہ ایک ڈیوائس آپ کے کان کے اوپر لگا دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں آپ کے وہ بزرگان دین جو نگاہیں مار کے ارچ کے اوپر دیکھ لیتے تھے آج ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سامنے سے جو لکھا ہوا پڑھنے کے لیے اینک گورے کی استعمال کرتے ہیں وہ پہلے بھی کوئی نہیں دیکھتے تھے بھائی کئی صاحب ہیں جو نبینا ہو گئے آخری وقت میں اس زمانے میں آنکھوں کا علاج اس طرح نہیں ہوتا تھا آنکھ آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے تھے کسی کی نظر کب زور ہوگی تو بس ہوگی اینک نہیں تھی تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے انسان کو ترقی کرائی ہے اور یہ سینٹیفیکلی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالی کا ایک نالج ہے جو اس نے انسانیت کو سکھایا ہے اس کے بعد اس بلی کا قصہ آگے یہ بھی آتا ہے آپ کہہ گے کیا کتہ بلی کرنے بیٹ گئے کتہ بلی کرنے نہیں بیٹھا آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا شان ہے ہمارے بزرگوں کی اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے بزرگ ساڑے ماشاءاللہ جتنے وڑے پریزگار سے سانوپت ہے تو مکدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس بلی کی فرشان یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ لنگر پک رہا تھا اور لنگر کے اندر ساپ گر گیا زہریلا ساپ بلی نے بہت چیکھا کسی نے دیکھا نہیں بلی نے بہت چیکھ مار کی لیکن کسی نے توجہ نہیں کی تو پھر کیا ہوا اب وہ کھانا اگر لوگ کھاتے تو مر جاتے تو بلی نے اس دیکھ کے اندر چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے دی لوگوں نے سوچا ایسا کیوں ہوا کہ بلی نے چھلانگ لگا کر کہ اپنی جان دے دی جب بلی کو نکالا گیا کھانا تو خراب ہو گیا تھا فیکنا تھا جب دیکھ پلٹی گئی دیکھ چیر پلٹی گئی تو اس کے اندر زہریلا ساپ نکلا تب لوگوں کو پتا چلا کہ مکدوم صاحب کی بلی نے ان فقیروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا یہ مکدوم صاحب نے آپ مجھے میں حیران رہتا ہوں یہاں کہ مکدوم صاحب کی نظر اگر بلی پر پڑ جائے بلی اس مقام کو پہنچ جاتی ہے اگر ہم گلاموں پر پڑ جائے تو اپنا بیڑا کتنا پار ہو جائے اور سرکار تو آڑے بابیانو کھنگنو نہیں دینا کسی نے